اسلام علیکم ہم اپنی زندگی میں بہت سی ایسی کہانیاں پڑھتے اور سنتے ہیں جو ہمیں رونے پر مجبور کر دیتی ہیں آج ایک ایسی کہانی میں آپ سب لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جسے میں نے جتنی باہر بھی پڑھا تو میں بے اختیار ہو پڑھا میرا نام ہے ڈاکٹر دلمنان بائی پرفیشن میں فیزیکل تھیاپیسٹ ہوں اور میری پوسٹ گیجویشن پیڈیٹرک فیزیکل تھیاپیسٹ ہوں سپیشل ایڈوکیشن میں ہے یہ کہانی ایک ڈاؤن سنڈروم بچے کی والدہ سے جڑی ہوئی ہے اور اس کہانی کو شاید زیادہ محسوس کرنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم روزانہ کی بنات پر ایسے بہت سے بچوں اور ان کے والدین سے ملتے ہیں یہ کہانی خطیبہ صاحب نے لکھی ہے جو سپیشل ایڈوکیشنیسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک منجھے ہوئے لکھاری بھی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ دو مئی دوزار انیس کی صبح تو میں اور میری داتی عمرہ کے بعد مکہ سے جتہ ائرپورٹ کی طرف جانے والی بس میں ابھی سوار ہی ہوئے تھے کہ فیس بک مسینجر پر مجھے کال آئی میں فری ہی تھا تو کال اٹینڈ کر لی آپ سر خطیب احمد بات کر رہے ہیں کال پر موجود خاتون نے سوال کیا میں نے کہا جی میں بات کر رہا ہوں سر میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کس سلسلے میں ملنا چاہتی ہیں انہوں نے بتایا کہ میرا نام الماس ہے میں لاہور اسکری 11 سے ہوں ایک فاریکس ٹریڈنگ کمپنی میں کنسلٹنٹ ہوں اور مجھے ڈاکٹر نے تین دن پہلے بتایا ہے کہ میرا ہونے والا بچہ ڈاؤن سنڈروم ہے یہ ہماری پہلی اولاد ہے شادی کے تین سال بعد یہ خوشی دیکھی ہے میرا حمل ابھی تیرمے ہفتے میں ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں فوراں کیا کروں میں نے کہا میڈم اس خوشی کو سب سے پہلے تو آپ سیلیبریٹ کریں یہ سپیشل بچے کا پہلا حق ہے جو سب والدین سلب کر لیتے ہیں میں مکہ سے آج پاکستان آ رہا ہوں آ کر آپ سے ملوں گا انشاءاللہ وہ بولی سر آپ پاک جگہ پر ہیں دعا کیجئے گا میرا بچہ ٹھیک ہو جائے میڈم آپ کا بچہ ٹھیک ہے اللہ اسے آپیت والی زندگی دے سر ڈاؤن سنڈروم بچہ ٹھیک ہوتا ہے میں نے کہا بالکل ٹھیک ہوتا ہے تو پھر ڈاکٹر نے کیوں کہا کہ یہ بات ابھی کوشش کرنا کسی سے نہ کرو اور تم اپنے خاند سے مشرع کر کے چاہو تو ہم حمل ضائع کر دیتے ہیں تمہارا بچہ ذہنی طور پر مزور ہوگا جسے پالنا اور سنبھالنا آسان نہ ہوگا اس نے کہا کہ ڈاؤن سنڈروم پر میں خود نیٹ سے پڑھوں میں کوئی جواب دینے ہی لگا تھا کہ کال کٹ کی میرا انٹرنیٹ ٹیٹا ختم ہو جگا تھا پاکستان آئے ہوئے کوئی ایک ہفتہ گزرا تھا کہ الماس کا ان بوکس میسیج آیا سر اپنا نمبر دیں میں کال کرنا چاہتی ہوں میں نے نمبر دیا انہوں نے پوچھا کہ کب کال کروں میں نے کہا کہ رات نو بجے کر لیں ٹھیک نو بجے ان کی کال آگئی سر مجھے آپ سے ایس سن ایس پاسیبل ملنا ہے کہاں مل سکتے ہیں میں نے کہا نوشیرہ میرے سکول آ جائیں یا گاؤں آ جائیں یا ایک ہفتہ انتظار کر لیں مجھے لاہور آنا ہے میں ابھی آ جاؤں آپ جہاں بھی ہیں اجازت دیں میرے پاس اپنی گاڑی ہے میری ایک کلیگ میرے ساتھ آ جائے گی میں نے کہا بلکل آ جائیں لاہور سے ایک سو بیس کلومیٹر دور ہوں میں اپنے گاؤں والے گھر میں مگر ایسی بھی امجنسی کیا ہے کچھ بتائیں تو صحیح سر میں نے کل اپنے خامد کو بتایا ہے اور اس نے اپنی امی کو تو سارے گھر میں صفے ماتم پیچھی ہوئی ہے میری چاروں نندے روتی پیٹتی آج مارے گھر آئیں بچہ ہے وہ بھی سائیں یا باغل ہوگا اللہ نے کس گناہ کے ساتھ دی ہے میری ساس کہہ رہی ہے کہ میں حمل ضائع کر دوں میں تو ان کی باتیں سن سن کر باغل ہو رہی ہوں مجھے آپ سے ملنا ہے میں مر جاؤں گی میری جان سولی پر لٹکی ہوئی ہے آج صبح سے کس قرب میں ہوں آپ شاید جان پھائیں میں نے کہا آپ ابھی نہ آئیں رات ہو چکی ہے اتنی پرشان نہ ہو کل میرے سکول آ جائیں میں نے کہا خامد کو بھی ساتھ لے ہیں سسرال سے ایسے نہیں آنا چاہیے انہوں نے کہا کہ جی سر ٹھیک ہے رات کاٹ لیتی ہوں میں نے اگلے دن دو بجے سکول سے چھوٹی پر کال کی جو اٹنڈ نہ ہوئی اسی شام کو کال آئی تلماس رو رہی تھی میں نے پوچھا کہ آپ آئیں نہیں انہوں نے بتایا کہ سر آ چکی ہوں جہاں آنا تھا کل رات ہی میری طلاق ہو گئی ہے میرا شوہر بھی اپنی بہنوں اور امی کی کہنے پر حمل جائے کرنے پر بزید تھا میں نے کہا کہ نہیں ہم بچہ پیدا کریں گے میں دل کی مریضہ ہوں بائی پاس ہوا ہے اس کے بعد کوئی اور بچہ پیدا کر سکوں کہ نہیں اسے نہیں قتل کر سکتی تو انہوں نے کہا کہ میں کرنل حامید کا اکلوتا بیٹا ہوں ایک سو بیس اکر زمین ہے اتنی جائدات تو ایک پاگل بچے کو لے کر بیٹھے رہیں گے انہوں نے ایسی چھوٹی گھٹیا اور غیر انسانی باتیں کی ہیں کہ میں رات بے ہوش ہو گئی وہ لوگ کھل کر سامنے آگئے کہ کتنے چھوٹے زرف کے دنیا دار کمینے ہیں ہوش آیا تو ساز نے کہا سب ٹرامے کر رہی ہے کہاں بیٹھی تھی منحوس ہمارے لیے آتے ہی دل کا پائی پاس ہو گیا اور اب محضور باگل بچہ پیدا کرنے کی جد کر رہی ہے کون سا وقت تھا جب میں نے اسے پسند کر لیا میں نے اپنے شور سے کہا کہ مجھے میری امی کی طرف چھوڑائیں انہوں نے کہا کہ دفع ہو جاؤ خود ہی اگر بچہ پیدا ہی کرنا ہے تو تمہیں میری طرف سے طلاق ہے حمل ختم کر دو تو واپس آ جانا جیسے جا رہی ہو میری ساس نے کہا کہ بچہ اپنے والدین کو دیانا ہمیں یہ بچہ نہیں چاہیے ہمیں ٹھیک بچہ چاہیے وہ بھی بیٹا میں صبح وہاں سے آگئی اب امی کی گھر ہوں ان لوگوں کو کچھ نہیں ابھی تک بتایا بس اتنا بتایا کہ میں نراز ہو کر رہی ہوں ابو امی ہارڈ پیشنٹ ہیں ریگولر دوائیاں کھاتے ہیں ستمہ سہ نہیں سکیں گے ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ میرا بچہ ڈاؤن زنڈروم ہے ہم چار بہنیں ہیں میں ہی بیائی ہوئی ہوں باقیوں کے رشتے نہیں مل رہے امی ابو دن رات اسی فکر میں رہتے ہیں میرا کوئی بھائی نہیں ہے آپ کو برا نہ لگے تو سر کی جگہ خطیب بھائی کہلوں میرا تو کلیجہ ہی جیسے پھٹکیا ہو زبان گنگ ہو گئی اور آنکھوں سے پانی کا ایک سلاب امڑایا جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا وہ مجھے خطیب بھائی کہہ کر بلا رہی تھی اور مجھ سے کوئی بات ہی نہیں ہو با رہی تھی کئی میٹ بات میں نے اسے اتنا کہا کہ اپنی لوکیشن بھیجو میں ابھی آ رہا ہوں میں نے بھائی پکڑی اور نشہرہ اپنے فلیٹ سے لاہور دو گھنٹوں میں آ گیا سیدھا الماس کی گھر گیا پیشہ کی نماز ہو چکے تھی الماس کے ابو مجھے یوں خوشی سے ملے جیسے میں ان کا کوئی رشتہ دار ہوں الماس نے میرے بارے میں بتایا کہ میں سپیشل بچوں کا ٹیچر ہوں وہ ائر فورس سے چیف ٹیک ریٹائٹ تھے کچھ تیر پیٹ کر سونے چلے گئے کچھ تیر بعد الماس نے اپنے امی سے کہا کہ ہم ڈاکٹر کے پاس ضروری کام سے ان کے گھر جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب خطیب بھائی کے کوئی جاننے والے ہیں تھوڑا لیٹ واپس آؤں گی آنٹی نے ایک نظر مجھے دیکھا اور دوسری الماس کو کچھ نہ بولی اور ہم میری بائیک پر مائی کی گرم رات کو دس بجے کے قریب گھر سے باہر آئے الماس نے بتایا کہ ان کے کئی میل دوست تھے یونیورسٹی سے وہ گھر بھی آتے تھے اور میں اپنے والدین کا بڑا بیٹا تھی ہر کام کی ذمہ داری لینے والا انہوں نے کپی لڑکوں کے بارے میں بہت سوال نہیں کیے انفیکٹ میری شادی پر مجھ سے پوچھا کہ کوئی دوست ہے میں نے کہا کوئی بھی نہیں تو رینج میری جو گئی میں نے شاہ جمال تھانے کے پاس پائیک رو کی اور پوچھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں تو الماس نے کہا کہ آپ کے بھنجے کا پہلا حق کیسے دینے میں نے کہا کہ میری بھنجی ہوئی تو الماس بولی نہیں سر بیٹا ہے آپ دیکھ لینا میں نے کہا حق دینے کا کیا مطلب ہے تو وہ بولی بھائی آج میں اپنے بچے کی ڈسیبیلٹی کو سیلیبریٹ کرنا چاہتی ہوں اس دنیا میں کوئی اور شخص ایسا نہیں جس کے ساتھ مل کر میں نارمل دنیا کی نظروں میں پاغلپن کر سکوں آپ نے مجھے ایسا کہا تھا نا اب جہاں جانا ہے چلیں ایک لاکھ روپے بجٹ ہے سیلیبریشن ایسی ہو جو ہمیشہ جاد رہے میری تو اب یہی اولاد ہے ڈاکٹر نے تو ابھی بھی کہا کہ کیوں ماں بنی ہو بیدائش کے وقت تمہاری اپنی جان کو خطرہ ہوگا مجھے عام لوگوں کی طرح رونا نہیں ہے نہ مجھے کوئی ہمتردی چاہیے نہ ترس کی ضرورت ہے میں تو یہ بات اپنے گھر کسی کو نہیں بتانا چاہتی ہے اگر سسرال والے نہ بتا دیں تو مجھے بہادر بننا ہے جو میں بن چکی ہوں میری زندگی میری اولاد ہی ہے ڈاؤن سنٹروم کیا ہے میں سب کچھ پڑھ چکی ہوں اور میں اپنی مرضی سے خوشی سے اس بچے کو پیدا کرنے کا فیصلہ کر چکی ہوں میرے خواند کے پاس جتنی عقل تھی اس نے وہ کیا میں اس سے بھی نراز نہیں اس کی مربانی مجھے قید کر کے روز مرنے کے لیے نہیں رکھا بلکہ مجھے ازاد کر کے باقی عمر گزارنے میں آسانی دے وہ میرے بچے کا باپ ہوگا جیسا بھی ہے میں اسے کبھی برا نہیں کہوں گی نہ عدالتوں میں اس سے خرچے مانگوں گی خدا کی عدالت میں وہ میرے سامنے ضرور جواب دے ہوگا میں نے کہا بائیک یہیں پار کر دیتے ہیں کار پر چلتے ہیں تمہارا بائیک پر سفر کرنا ٹھیک نہیں اس نے کہا کہ میں اپنی عمر کے پچھلے 32 سال یہ حسرت پالتی رہی کہ میرا کوئی بھائی ہو جس کے پیچھے بیٹھوں آج وہ دن آیا ہے تو کار پر بیٹھ جاؤں چلیں بھائی جان سٹارٹ کریں بائیک ہم پیکجز مال آئے فود کوٹ میں ایک کارنر ڈیکوریشن کا آرڈر دیا اتنی دیر میں بچے کے لئے کچھ شاپنگ کی ہم دونوں نے نم آنکھوں سے ایک کئی کٹا اور تالیاں بھی بجائیں آنے والی روح کے لئے آفیت والی زندگی کی دعا بھی کی علماز کی زد پر ہم سے انوا بھی گئے اس کے بعد بچے کی پیدائش پر میں دوبارہ گیا تھا بہت پیارا ڈاؤن سنڈروم بیٹا تھا آج علماز سے اس کے دفتر میں دوبارہ ملا ہوں بچے کا نام ریحان ہے جو بھی دوسرے سال میں ہے بیٹھنا شروع کر چکا ہے باتیں نہیں کرتا وہ باتیں تین سے چار سال تک انشاءاللہ کرے گا کارلا پریحان سے بھی ملنا ہے اور علماز کو بتانا ہے کہ بچے کے ساتھ کیا کام کریں علماز کے خامد نے چار ماہ پہلے دوسری شادی کر لیا ہے اور اس کا جائز ان کے گھر طلاق کے کاغذات کے ساتھ خود ہی بھیج دیا ہے علماز کے والدین اور بہنوں کو طلاق کا بتاتا بھی چل گیا تھا بچے کی ڈیسیبیلٹی اس نے پیدائش تک ہمت کر کے چھپائے رکھی اس کے سسرال سے کسی نے بھی کوئی رابطہ نہیں کیا علماز کی دو چھوٹی بہنوں کی ایک ہی گھر میں شادی طے ہو گئی ہے وہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہے علماز کے سپیشل بچوں کے والدین سے کچھ سوالات ہیں کیا آپ نے اپنے بچے کو مختلف قبول کس دن کیا تھا کیا آپ اپنے سپیشل بچے کو بہتر زندگی گزارنے کے تمام مواقع فراہم کر رہے ہیں کیا آپ اپنے بچے کو سپیشل ایڈوکیشن فیزیکل تریپی اور ریہیویلٹیشن جیسے بنیادی حقوق فراہم کر رہے ہیں یہ بچے تو کسی اور دنیا سے آتے ہیں جو ہم سے مختلف ہوتے ہیں ہمیں ان کی دنیا میں داخل ہونا ہوتا ہے نہ کہ ان کو ہم اپنی دنیا میں شامل کریں جو کسی صورت ممکن نہیں ہوتا علماظ کہتی ہیں کہ اس کے بیٹے نے ابھی تک زبان سے ایک بار بھی ماں نہیں بولا مگر جس دن اس کی کوک میں ریحان کی روح عالم اروہ سے اللہ کے کون پر پھونکی گئی تھی اسی دن میرے بیٹے نے میری روح کو گلے لگا کر کہا تھا کہ امی جب آپ نے مجھے قبول کر لیا تھا تو اللہ نے مجھے کہا تھا کہ جاؤ اپنی ماں سے کہتو کہ میں نے تمہیں اس کے لئے بکشش کا ذریعہ بنا کر بیچایا میری نیک بندی کو بتا دو کہ زندگی چند دن کی ہے وہ میری رضا پر راضی ہو گئی ہے میں اس حشر کے دن ساری دنیا کے سامنے اتنا دوں گا کہ وہ بھی مجھے راضی ہو جائے گی بس میرے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرائے وہ زندہ پانچ ماہ میری کوک میں سانس لیتا رہا پھر انسانوں کی سپیر اہم دنیا میں آ گیا ہم ماں بیٹا روز باتیں کرتے ہیں جن میں کوئی الفاظ نہیں ہوتے ہماری روحیں ایک دوسرے سے مخاطب ہوتی ہیں علماس کہتے ہیں کہ انہیں کبھی کوئی جلدی نہیں ریحان کب چلے گا کب اسے امی کہہ کر بلائے گا وہ اس کی دنیا کے سولوں کے مطابق آہستہ آہستہ اسے بڑا ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں علماس ان سب سنگل ماں کو بھی ایک بیغام دیتی ہیں جو اپنے سپیشل بچوں کے ساتھ رہ رہی ہیں کہ زندگی چند دن کی ہے وہ اللہ جو سب کچھ دیکھ رہا ہے وہ اپنی عدالت میں ایک روز ضرور انصاف کرے گا آپ اس رب سے رو لگا لیں اور تقدیر پر راضی ہو جائیں اپنے بچوں کو کما کر کھلائیں مذہب اسلام عورت کو رزق حلال کمانے سے بلکل بھی نہیں روکتا وہ کہتی ہیں کہ آپ کو ہمدرتی و گم گزاری کی گندے تلاش نہیں کرنے چاہیے لوگوں کے سامنے حالات کے رونے نہیں رونے بلکہ خود کو مضبوط اور مالی طور پر مستحقم کر کے ایک مختلف اور خوبصور زندگی اپنے خدا کی رزبندی سے گزارنی چاہیے